دوستو آپ کے اپنے چینل پروپٹی گروہ کل میں آپ کا بہت بہت سوارت ہے راجبان سنگھ آلی آج کا جو ٹاپک ہے میں نے لکھا ہے if you want to grow rich یدی آپ امیر ہونا چاہتے ہیں سبھی کا جواب ہامے ہوگا کہ ہم سبھی آنمی امیر ہونا چاہتے ہیں لیکن اس کے ساتھ میں نے ایک لین ڈال دیا ہے ٹیک لین ہے must grow your mind کہ آپ یدی امیر ہونا چاہتے ہو تو آپ کا mental growth ہونا بہت ضروری ہے جیدی آپ کی mental growth نہیں ہوگی آپ mentally develop نہیں ہوگے تو definitely آپ کا جو کمایا ہوئے پیسہ وہ ختم ہو جاتا ہے easy money کی جو life ہے صرف پانچ سال ہے میں بار بار کہتا ہوں اپنی ویڈیو میں بولا ہے میں نے لیکچروں میں بولتا ہوں کہ بھائی جو easy money ہے جو بینا مہنت یا تجربے کے کمایا ہوئے پیسہ اس کی صرف life ہے پانچ سال سوشیر کبھار کی ایک سمپل آپ لے سکتے ہو جس نے کون بنے گا کروڑ پتی میں 2013 میں پانچ کروڑ پہ جتا ہے لیکن اس نے 2020 میں یہ بات confess کی اپنے پانچ ستمبر کو پوسٹ ڈالی دیتے ہیں اپنی فیس بک پیج پہ کہ میری position پہلے سے بھی زیادہ خراب ہوگئی ہے مطلب جب وہ آٹھ ہیزار کی نوکری کرتا تھا تو تب وہ ٹھیک سمجھ آکے میں تب ٹھیک تھا اب میں آٹھ ہیزار کی نوکری سے بھی نیچے والا میری مطلب یہ پیسہ آگیا لیکن پیسے کو کنٹرول نہیں کر پیا پیسے کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کی جو دماغ کی دماغ کا بکست ہونا وہ بہت ضروری ہے یادی کوئی کوئی بندہ مروتی کار چلا رہا ہے سویفٹ کار چلا رہا ہے یادی اس کو شدی مرسلی گھاری میں آپ بٹھا دو گے تو میں گرنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ سو کلومیٹر نہیں چلا پائے گا اس کو کہیں نہ کہیں اس میں ایکسیڈنٹ کر دے گا کیوں اس کے پاس جو پہلے کار ہے اس کا لیول اور ہے اور جس کے پاس مرسلی کار ہے اس کا مینٹل لیول اور ہے آپ کے مینٹل لیول کے اوپر ڈیبیٹ کرتا ہے کہ آپ کتنی زیادہ دیر تک اپنی کسی کامیابی پر بنے رہتے ہو یادی ویسے ہم دیکھا جائے کتنے فلم ایکٹر ہیں جس میں میں ایک اے ہنگل صاحب کا نام لیتا ہوں پنجابی فلم ستیش کول کا نام لیتا ہوں مینا کماری کا نام لیتا ہوں جنہوں نے اپنی جندگی میں بہت زیادہ پیسہ کمائے لیکن پیسے کو کما تو لیا پیسے کو بچانے کی یا پیسے کو منیج کرنے کی سنس کو ڈیویلپنی کر پائے اور جب پیسے کے بچانے کی سنس کو ڈیویلپنی کر پائے تو ان کی پوزیشن پہلے سے بھی نیچے آگئی ہے ایسے 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 گراف ان کا گرتا جدا گیا اور پتہ نہیں کہاں جا کے گرہ مطلب کئی لوگ جے اپنے جوانی میں کروڑا پتی ہوتے ہیں اور بعد میں بڑاپے میں ان کا جو علاج ہے وہ خود بھی نہیں کروا سکتے علاج کرونے کے لیے بھی جو سماج سے بھی سنس آئیں ہیں وہ ان کا ساتھ دیتی ہیں سو ہم نے ایسا نہیں بننا دوستو پیسہ تو کمانا سر چاہتے ہیں میں بھی چاہتا ہوں آپ بھی چاہتے ہو پیسہ جندگی میں بہت ضروری ہے لیکن پیسے کو سنبھالنے کے لیے ایک آپ کا دماغ ہے اس کو وکشت کرنا بہت ضروری ہے جس کو ہم مینٹل گروہ کہتے ہیں اس لیے میں ہم نے لکھا ہے ایفیو وانٹو گروہ ریچ یادی آپ میر ہونا چاہتے ہو مست گروہ آپ کا جو مینٹ ہے اس کو بھی ہم نے گروہ کرونا ہے اس کو مینٹ کرو کیسے ہوگا آپ اچھی کتابیں پڑھو اچھے دوستوں کے ساتھ آپ کے سینئر دوست ہیں ان کے ساتھ بات کرو جو آدمیوں نے جندگی میں کچھ مقام حاصل کی ہے ان کے ساتھ ساتھ بات کرو جو آدمی اپنے ٹاپ لیول سے کئی بار نیچے ہیں پھر دوبارے اور لیول اچھیو کیا ہے ان کے ساتھ بات کرو ان کے ساتھ رو ان سے پتا کرو کہ انہوں نے جندگی میں کیا کیا یہاں تک آنے پر آنے کا اور یہاں پر ٹک جانے کا بڑے اوپر لیول پر ٹک جانے کیلئے انہوں نے کیا کیا ہے اس کے لیے آپ کو بڑے لوگوں کی ساتھ بڑے لوگوں کی ویڈیو سننے بڑے لوگوں کے مطلب یہ نہیں کہ وہ عمر میں بڑے ہوں مطلب جن کے پاس تجربہ زیادہ اور کوئی بندہ اچھا بیجنس مین ہے اچھا کوئی بڑا مطلب کام کر رہا ہے تو اس کے ساتھ آپ اس کے ساتھ اس کی سنگت کرو یادی آپ اس کی سنگت کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہو سنگت کرتے ہو تو وہاں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا جو آپ کے مائنڈ کو کھراک دے گا ہمیں یادی ہمیں شریر اپنے فیسیکل ایکسرسائز کرتے ہیں اور یادی ہم نے اپنا دماغ کو سٹونگ بنیانا ہے تو ہمیں مینٹل ایکسرسائز کرنی پڑے گی مینٹل ایکسرسائز کرنے کے لیے کتابیں ویڈیوز اور اپنے سینئر دوست جو جن کے پاس تجربہ ہے وہ بہت کارگار ثابت ہوتے ہیں وہ بہت کی پوائنٹ ثابت ہوتے ہیں سو دوستو آج کے لیے اتنے ویڈیو اچھی لگے لائک کرنا شیئر کرنا اور چینل کو سبکرائب کر کے گھنٹی بھولا بٹن ضرور دواغ دے نا تھینکیو بہت بہت جلد نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سمجھنے ہوگا